بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود سی ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ خوش و خورم ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیں عزیز طلبہ ہم سال اول اردو کا حصہ گریمر شروع کر رہے ہیں جس میں آپ جانتے ہیں بیس نمبر کا معروضی ہوتا ہے اوبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے پانچ پانچ نمبر کے چار سوال ہوتے ہیں سوال نمبر ایک علیف سب کی سوالات دو بے عدبی استلاحات جیم شیری استلاحات دال تسکیر و تانیس پانچ پانچ سوال ہوں گے بیس نمبر اور بیس من اور یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز کی شکل میں ہوں گے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوگی چار جواب ہوں گے آپ کو درست جواب کو ٹک کرنا ہوگا لہٰذا ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایم سی کیوز میں بات کو بڑی گھما پھرا کے کی جاتی ہے آج ہم دیکھیں گے عدبی استلاحات ان کو نصری استلاحات بھی کہتے ہیں سب سے پہلکہ سمجھیں استلاحات کیا ہوتی ہیں استلاحات جمع ہیں استلاح کی جس کو انگلیش میں ٹرمینالوجی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر زبان کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے ہر مضمون کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے کچھ الفاظ ہیں جو فسکس میں کیمسٹری میت میں خاص معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں می بھی عام زندگی میں اس کا مطلب کچھ اور ہو لیکن جب وہ میت ریاضی فسکس کیمسٹری میں آتے ہیں تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے اسی کو ٹرمینالوجی یا استلاحات کہتے ہیں بعد دوبارہ سمجھ لیجئے ایسے الفاظ جو خاص جگہوں پر خاص معنی دیتے ہیں اس کو استلاحات کہتے ہیں ہر زبان کی اپنی استلاحات ہوتی ہیں ہر مضمون کی اپنی استلاحات ہوتی ہیں ایسے ہی اردو کی بھی اپنی استلاحات ہیں جو نصر میں استعمال ہوتی ہیں استلاحات ان کو عدبی یا نصری استلاحات کہتے ہیں اور جو اشار میں استعمال ہوتی ہیں ان کو شیری استلاحات کہتے ہیں آپ کو میں احسان سے مثال دوں اگر آپ کالج یونیسٹری اکیڈمی میں موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پرچہ ہو گیا تو اس پرچے کا مطلب ہوگا question paper یا answer paper لیکن اگر آپ عدالت یا تھانے کھڑے ہو کر کہیں کہ پرچہ ہو گیا تو اس پرچے کا مطلب ہوتا ہے F.I.I. لیکن لفظ ایک ہی ہے پرچہ لیکن school college university میں اس پرچے کا مطلب کچھ اور ہے تھانا کچھ عدالت میں اس پرچے کا مطلب کچھ اور ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ایک لفظ جو خاص جگہوں پر خاص معنی دے اس کو استلاح کہتے ہیں اور اس کی جمع استلاحات ہے تو مکشر سا تعرف تھا آج ہم پڑھیں گے عدبی استلاحات یہ آپ کا پانچ نمبر کا ماروزی کا سوال ہوتا ہے تین عدبی استلاحات ہوتی ہیں تشبیح استارہ تلمی آپ کے سلیبس میں تین چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے اس کو بھی سمجھ لی یہ کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ علم بیان یہ علم بیان کی شاخی ہیں علم بیان ایک ایسا علم ہے جو لفظوں سے بحث کرتا ہے یعنی ایک لفظ کیا ہے لفظ کا مفہوم کیا ہے لفظ کی وضاحت کیا ہے اس کو کہتے ہیں علم بیان یعنی اردو کی وہ شاخ جس میں الفاظ کی ساخت معنی اور مفاہم سے بحث کی جاتی ہے اس کو علم بیان کہتے ہیں علم بیان کے ذریعے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے اردو میں جب بات کریں گے تو علم بیان کے چاری سے ہم کہتے ہیں تشبیح استعارہ مجاز مرسل اور کنایا یہ چار چیزیں علم بیان میں شامل ہیں علم بیان کیا جو لفظوں سے بحث کرتا ہے لیکن علم کی وہ شاخ جو جملوں سے بحث کرتی ہے جس میں جملوں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کو علم بجی کہتے ہیں علم بجی کے ذریعے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف سنائے کا استعمال کیا داتے ہیں سنائے کہتے ہیں سنت کو یعنی سنت کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جس سے کلام میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے سنت ہیں یہ سنائے دو طرح کی ہوتے ہیں سنائے لفظی اور سنائے مانوی تو آپ کو زیادہ بحث کی رہت نہیں ہے بس آپ اتنا جان لیجئے کہ سنائے مانوی کی ایک قسم سنت تلمی بھی ہے جو آپ کے اس لبس میں شامل ہے تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی ہم نے عدبی صلاحات میں تین چیزیں پڑھنی ہیں تشبیح استعرہ تلمی تشبیح اور استعرہ کا تعلق علم بیان سے ہے جبکہ تلمی کا تعلق علم بدی سے ہے تو یہ تو مقصف تعرف ہوا کہ عدبی صلاحات تین ہیں تشبیح استعرہ تلمی اب ہم شروع کرتے ہیں تشبیح پہلی چیز تشبیح ہے تشبیح کیا ہوتی ہے آپ کوئی ایک چیز کی خوبی خامی سمجھانا چاہ رہے ہیں مثال دینا چاہ رہے ہیں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے اس کی خوبی یا خامی کی مثال دینے کے لیے کسی اور چیز کی مثال دے دیتا یعنی ایک چیز کی خوبی خامی سمجھانے کے لیے جب ہم کسی دوسری چیز کی مثال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تشبیح سے کام لیا تشبیح کو استعمال کیا تشبیح کے لغوی معنی لغوی کا مطلب ڈشٹری میں بعض وقت ایک لفظ کا ڈشٹری میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو تشبیح کے لغوی معنی ہے مشابہ قرار دینا مشابہ جیسے جسٹ لائک ڈیٹ جس کو آپ ریزمبلنگ کہتے ہیں مشابہ قرار دینا ماند قرار دینا ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا یہ ہے تشبیح کے لغوی معنی اور آپ کے ذہن میرے یہ تشبیح عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ یاد رکھئے کہ جتنی بھی اسطلاحات ہیں ساری کی ساری عربی زبان میں آپ کو کسی بھی اسطلاح کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس زبان میں ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے عربی زبان میں تو یہ تو گیا اس کا لغوی معنی ڈشنری میں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اسطلاحی معنی اسطلاحی معنی کا مطلب وہ معنی جو پریکٹیکل استعمال ہوتا ہے یعنی وہ مطلب جو کتاب میں دیا گیا اس کو لغوی معنی کہیں گے وہ معنی جو پریکٹیکل ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اسطلاحی معنی کہیں گے تو یعنی تشبیح کا عملن استعمال کیا ہے اسطلاحی معنی کیا ہے کسی چیز کی کوئی خوبی یا وصف وصف مطلبی کوالیٹی کسی چیز کی خوبی یا وصف بیان کرنے کے لیے کسی ایسی دوسری مشہور چیز کی مثال دینا جس میں وصف نمائع ہو اور حرف تشبیح بھی پایا جائے ایک چیز کی خوبی یا خامی سمجھانے کے لیے میں کسی دوسری چیز کی مثال دوں لیکن شرط یہ ہے وہ دوسری چیز مشہور ہو جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہوں اور وہ خوبی اس دوسری چیز میں بھی موجود ہو ایک چیز کی کو سمجھانے کے لیے دوسری چیز کی مثال دینا تشبیح کے لاتا ہے چلی مثالیں دیکھیں مثلا وہ شیر کی طرح بہادر ہے یعنی میں نے اس کی بہادری بیان کرنے کے لیے مثال دے دی شیر کی شیر کی طرح بہادر ہے تو ہم اس کو تشبیح کہیں گے کہ اس کی بہادری سمجھانے کے لیے شیر کی مثال دی گئی کیونکہ شیر زیادہ بہادر ہوتا ہے وہ چاند کی مانت خوبصورت ہے خوبصورتی سمجھانے کے لیے چاند کی مثال دے دی تو یہ بھی تشبیح ہو گئی حکمران فیرون جیسے ظالم ہیں ہمارے حکمران ظالم ہیں اور ان کے ظلم کو سمجھانے کے لیے مثال کس کی دے دی؟ فیرون کی تو یہ تین نصری مثالیں ہو گئیں ایک شریح مثال دیکھیں حضرت اقبال کا خوبصورت شیر جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں سورتِ خرشید خرشید کی طرح سورج کی طرح جس کی آب تاب چمک ساری دنیا پر پڑتی ہے جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یعنی اہلِ ایمان کی عظمت بہادری اور وقار کو بیان کرنے کے لیے مثال دی گئی سورج کی تو ہم اس کو تشبیح کہیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تشبیح کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی خوبی عوض بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی مثال دینا مگر آپ ایک اور شرط بھی ہے کہ حرفِ تشبیح بھی پایا جائے ہم اس کی وضاعت آگے جا کے کرتے ہیں پہلی ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں جس طرح آپ انگلیش میں جملہ بناتے ہیں تو اس میں جملے میں پارٹس آف بارڈی ہوتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ ورب ہے یہ اوبجیکٹیو ہے اسی طرح آپ سمجھ لیں جو تشبیح کا جملہ ہوگا تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوں گے ان کو ارکان کہتے ہیں ارکانِ تشبیح کتنے ہیں پانچ مشبے مشبے بہ حرف تشبیح وجہ شبہ غرض تشبیح مشبے مشبے بہ حرف تشبیح وجہ شبہ غرض تشبیح یہ تشبیح کے پانچ ارکان ہیں مشبے کیا ہوتا ہے جس کے لئے مثال دی جائے یعنی جس کی بات ہو رہی ہو اس کو مشبے کہتے ہیں جس سے سے مثال دی جائے اس کو مشبے بہ کہتے ہیں وہ حرف جو مشبے اور مشبے بہ کو ملاتا ہے اس کو حرف تشبیح کہتے ہیں تشبیح دینے کی جو وجہ ہوتی ہے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں اور جس مقصد کے لئے تشبیح دی جاتے ہیں اس کو ہم غرض تشبیح کہتے ہیں تو تشبیح کے پانچ ارکان ہیں اس کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیں مثلا میں نے تشبیح کے جملہ لکھا وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو بات کس کی ہو رہی ہے وہ تو وہ کیا ہوگا مشبہ جس کی بات کی جا رہی ہے شیر کیا ہوگا مشبب ہے یعنی اس کی مثال شیر سے دی جا رہی ہے جس سے مثال دی جائے مشبب ہے اب کی طرح کیا ہے جو مشببہ کو ملا رہا ہے تو اس کو کہیں گے حرف تشبیح یہ سارے دیکھیں کی طرح کی ماند جیسا ان کو ہم حرف تشبیح کہتے ہیں تو کی طرح کیا ہے حرف تشبیح یہ ذریعے میں رکھیں حرف تشبیح کا ایک اور نام بھی ہے ادات تشبیح حرف تشبیح کو ہی ادات تشبیح بھی کہتے ہیں چوتر رکھنے جی وجہ شباب کہ یہ تشبیح کیوں دی جا رہی ہے تو یہ تشبیح دی جا رہی ہے بہادری کی وجہ سے تو جو وجہ ہوگی اس کو کہیں گے یہ وجہ شبو شبا اور آخری ہے جی غرض تشبیح یہ جملے میں موجود نہیں ہوتی آپ کو خود فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے نکالنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے بہت زیادہ بہادری یعنی بہت زیادہ بہادری کی مثال دینے کے لیے اس کو شیر کاک ہے تو عزیز طلبہ یہ پانچ ارکان تھے تشبیح کے ایک اور بات بھی دمی رکھیں کہ مشبع اور مشبع بیہ کو اگر ملا دیا جائے تو ان دونوں کا مجموعی نام ترفین تشبیح بھی ہے یہ ترفین تشبیح کیا ہوتا ہے مشبع اور مشبع بیہ کو ملایا جائے تو اس کو ترفین تشبیح کہتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ ادبی اسلاحات کی پہلی چیز ہم نے پڑی تشبیح کہ ایک چیز کی خوبیہ خامی سمجھانے کے لیے دوسری چیز سے مثال دے دی جائے جو مشہور ہو تو اس کو تشبیح بھی کہتے ہیں اور اس میں حرف تشبیح ہونا ضروری ہے تشبیح کے پانچ ارکان ہیں مشبع مشبع بیہ حرف تشبیح وجہ صوبہ اور غرض تشبیح اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسطارہ کی تشبیح کی بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے جی عزیز طلبہ تشبیح کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اسطارہ ابھی آپ کو بتایا کہ تشبیح اسطارہ علم بیان کا حصہ ہے اسطارہ کیا ہوتا ہے پہلے اس بات کو سمجھئے بعض اوقات ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن دراصل ہمارا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے یعنی ہم بولے کچھ اور اور مقصد ہو کچھ اور تو اس کو کہیں گے اسطارہ ہم جب لفظ بولتے ہیں وہ مطلب جو فورا سمجھ میں آئی اس کو کہتے ہیں مجازی معنی اور اصل مطلب جو تھوڑی دیر گوھر کرنے کے بعد سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی تو مطلب یہ ہوا کہ میں ایک لفظ بولوں تو مجازی معنیوں میں مراد میرا حقیقی معنی ہو یعنی کہہ تو میں کچھ اور رہا ہوں اصل مطلب کچھ اور ہے آپ کو مثال دیتا ہوں اگر کسی کا رنگ بہت سفید نہ ہو اور وہ گرمی میں آئے اور رنگ اس کا سیاہ ہو رہا ہو تم تن سے کہیں گے کیا بات ہے جی آج تو بہت گورے لگ رہے ہو اب لفظ میں نے کیا بول ہے بہت گورے لگ رہے ہو اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آج تو پہلے سے بھی زیادہ کالے لگ رہے ہو اصل مقصد میرا یہ تھا بات کرنے کا یعنی بولوں تو میں کچھ اور لفظ اور مراد ہو کچھ اور تو اس کو کہیں گے استعارہ جی تو پہلے بھی دیکھیں لوگوی معنی یعنی مطلب جو ڈشنی میں ہے مستعار لینا ادھار لینا جس کو اب بارو کرنا کہتے ہیں یعنی ایک لفظ کا مطلب میں ادھار لے رہا ہوں یہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے اسطلاحی معنی دیکھیں اسطلاح میں کیا ہوگا کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہو اب بھی آپ کو بھی ارس کیا جو مطلب آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا وہ مجازی معنی ہے جو تھوڑی دیر گور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا وہ حقیقی معنی ہے بولوں تو میں بظاہر مجازی معنی مراد ہو حقیقی معنی جبکہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہو ٹھیک ہے میں بول کچھ اور رہا ہوں مقصد کچھ اور ہے تو اس میں کچھ تشبیح موجود ہے مطلب اگر میں کسی کو کہوں کہ تم افلاتون بنے ہوئے ہو تو اس کے اندر تعلق ہے تشبیح کا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح ذہین ظاہر کر رہے ہو جس طرح فلاتون ذہین تھا یعنی تعلق کیا ہوا ذہانت کا میں کسی کو کہوں کہ وہ تو فیرون ہے تو تعلق کیا بنا کہ انہی ظالم ہے سنگ دل ہے تو لفظ میں کچھ اور بولوں مطلب کچھ اور ہو لیکن دونوں معنیوں میں مجازی اور حقیقی معنیوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہو مگر حرف تشبیح نہ ہو ہم نے ابھی تشبیح میں کیا دیکھا تھا تشبیح میں ضروری تھا کہ حرف تشبیح ہو جبکہ اس طرح میں حرف تشبیح نہیں ہوتا یعنی تشبیح اور اس طرح میں بنیادی فرق کیا ہے حرف تشبیح کا اس کو اب یوں سمجھیں تعریف تو الگ الگ ہے تشبیح کی تعریف ہم نے کیا دیکھی تھی کہ ایک چیز کی خوبی یا خامی سمجھانے کے لیے دوسری چیز کی مثال دینا یہ تھی تشبیح جبکہ اس طرح کیا ہے ایک لفظ کو بولو میں مجازی معینوں میں مراد و حقیقی معینی تو دیکھیں تشبیح اور اس طرح کی تعریف میں تو بہت فرق ہے مگر جب ہم پریکٹیکل استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا اگر آپ تشبیح میں سے حرف تشبیح اڑا دیں ختم کر دیں تو وہ اس طرح بن جائے گا مثال دیکھیں ہم نے تشبیح میں مثال دیکھی تھی وہ شیر کی طرح بہادر ہے اب بہادر اڑا دیں میں صرف کہہ دیتا ہوں وہ تو شیر ہے یہ اب استارہ ہو گیا یعنی میں اس کو شیر کہہ رہا ہوں دیکھیں میں کہتا ہوں میرا شیر آ گیا تو اس کا مطلب کوئی جانور نہیں ہے اس کا مطلب وہ بچہ آیا جو بہادر تھا تو جب میں کہتا ہوں وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو تشبیح ہوتی ہے لیکن جب میں کہتا ہوں وہ تو شیر ہے یہ استارہ بن جاتا ہے ہم نے تشبیح میں دیکھا وہ چاند کی مانت خوبصورت ہے یہ تشبیح تھا لیکن اگر میں کہو صرف وہ تو چاند ہے یہ استارہ ہو جائے گا تشبیح میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہمارے حکمران فیرون کی طرح ظالم ہیں لیکن استارہ کیا ہو جائے گا ہمارے حکمران فیرون ہیں تو آپ جب جملوں میں فرق دیکھئے کہ تشبیح میں حرف تشبیح موجود تھا حرف تشبیح اڑا دیں گے تو وہ استارہ بن جائے گا ایک شیری مثال بھی دیکھیں خوبصورت ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا تو اب ایک شخص کو روشن دماغ کہا جا رہا ہے اس کو چراغ کہا جا رہا ہے تو یہ استارہ ہوگا تو امیدہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی استارہ کیا ہے ایک لفظ کو مجازی معنیوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہو جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ تشبیح کے پانچ ارکان تھے اس طرح استارہ کے بھی ارکان ہیں لیکن استارہ کے صرف تین ارکان ہیں ذہن میں رکھئے گا استارہ کے تین ارکان ہوتے ہیں مستار لاہو مستار منہو اور وجہ جامعہ مستار لاہو مستار منہو اور وجہ جامعہ بات بلکل وہی ہے جس طرح تشبیح میں ہم نے دیکھا تھا مشبع اور مشبع بہ استارہ میں وہی مستار لاہو اور مستار منہو ہو جائیں گے یعنی جس کی بات کی جائے سبجیکٹ آپ کہہ لیں مستار لاہو جس سے مثال دی جائے مستار منہو اور جس طرح تشبیح میں میں نے کہا تھا وجہ شبہ لیکن استارہ میں اس کو کہیں گے وجہ جامعہ مثال دیکھ لیجئے جس طرح ہم نے کہا تھا وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تو تشبیح تھی لیکن میں کہوں گا وہ تو شیر ہے یہ استارہ ہو جائے گا وہ جس کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو گیا مستار لاہو اس کو شیر کہا جا رہا ہے شیر ہو گیا مستار منہو یہ دو چیزیں موجود ہیں وجہ جامعہ آپ کو خود نکال نہیں ہوتی ہے اس کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے وجہ جامعہ کیا ہے یعنی کیا صفت ہے جو دونوں میں موجود ہے مستار لاہو میں اور مستار منہو میں وہ وجہ ہے بہادری تو اس طرح آپ دیکھئے استارہ کی تین عرقان مستار لاہو منہو اور وجہ جامعہ تشبیح میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشبہ اور مشبہ بیعہ کا مجموعی نام تھا ترفین تشبیح بلکل اس طرح اسطارہ میں مستار لاہو اور مستارمین ہوں ان دونوں کو ملا دیں تو ان کا مشتر کا نام ہوگا ترفین اسطارہ تو عزیز طلبہ یہ ہم نے دیکھا اسطارہ ہم نے پہلے تشبیح پڑھا پھر اسطارہ پڑھا یہ علم بیان کے حصے تھے آپ کے اس لبس میں تیسری آخری چیز تلمی جس کا تعلق علم بھدی سے ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سنت تلمی کیا ہے جی عزیز طلبہ ابھی ہم نے دیکھا تشبیح کو اسطارے کو عدبی اسطلاحات کی آخری چیز سنت تلمی آپ تشبیح اسطارہ تلمی یہ تین چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے عدب اسطلاحات مکمل ہو جاتے ہیں سنت تلمی تو بڑی آسان سی بات ہے آپ جانتے ہیں لمبی گفتگو سے لوگ اکتا جاتے ہیں مکسر گفتگو زیادہ پر اثر ہوتی ہے تو لمبی گفتگو کرنے کی بجائے بعض اوقات ہم مکسر سے چند لفظ بولتے ہیں اور اشارہ کر دیتے ہیں کسی بات کی طرف چند لفظوں میں اشارہ کر دینا کسی مشہور بات کی طرف وہ مشہور آیت ربانی بھی ہو سکتی ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے کول بھی ہو سکتا ہے کوئی قصہ کہانی بھی ہو سکتی ہے ضرب المثل بھی ہو سکتی ہے کہ میں چند لفظ بولوں اور آپ پوری بات سمجھ جائیں تو ہم اس کو کہیں گے سند تلبی تو سب سے پہلے آپ اس طرح دیکھیں سند تلبی کے لوگوی معنی کیا ہوتے ہیں اشارہ کرنا یا سرسری نگاہ ڈالنا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اسطلاحی معنی کیا ہوگا محض چند الفاظ کے ذریعے کسی مشہور قرآنی آیت حدیث ضرب المثل کول قصہ کہانی کی طرف اشارہ کرنا تلمیہ کے لاتے ہیں ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ تشبیع اور اسطارہ کا طرف تو علم بیان سے ہے یعنی الفاظ کے علم سے ہے لیکن تلمیہ کا طلق علم بدی سے ہے جو جملے کو خوبصورتی پیدا کرتا ہے تو یہ اہم سنائے معنوی میں شامل ہے جو قسم ہے علم بجی کی اہم مثالیں دیکھ لیں چند مثالیں تلمیہات کو سمجھ دیکھ لیں مثلا آب حیات اب دیکھیں جب میں لفظ آب حیات بولتا پیچھے پوری کہانی ہے کہ وہ پانی جس کو پینے کے بعد موت نہیں آتی ایک بات ہے حسن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جن کو سب سے حسین پیدا کیا گیا تو اس کے پیچھے تلمیہ موجود ہے چاہی یوسف وہ کنوان جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو پھینک دیا اور والد محترم کو کہا کے بھیڑیا کھا گیا تو چاہی یوسف بھی ایک تلمیہ ہے برادرہ نہیں یوسف کس کوئی برا شخص ہو چلاک ہو مکار ہو دوغلا ہو تم کیا کہے گے بھائی اسے بچنا وہ تو برادر یوسف ہے تو دیکھیں پوری تلمیہ ہے اس لفظ کے پیچھے پورا واقعہ ہے بزار مصر دیکھیں مصر میں تو بہت سے بزار ہے لیکن جب بزار مصرم لفظ بولتے ہیں تو تلمیہ بن جاتا ہے یعنی وہ بازار جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروغت کرنے کے لئے لائیا گیا تو اب اس لفظ کے پیچھے پوری ایک تلمیہ ہے ایک قصہ کہانی ہے آتش نمرود یعنی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے جو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں اس کو آتش نمرود کہیں گے حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہ یا تو مجھے خدا مان لو یا آگ میں گرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ آگ میں چھلانگ لگا دی الگ بات ہے کہ آگ تھنڈی ہو گئی تو وہ تلمیہ آتش نمرود ابن مریم مریم کا بیٹا حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اشارہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دوا کرے کوئی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے شفا آتی تھے ان کے ہاتھ سے اورنگ سلیمہ حضرت سلیمہ علیہ السلام کا تخت بہت بڑا تخت ایک پورا تاریخی واقعہ اس کے پیچھے تخت تاؤس ایک مکمل تلمیہ ہے پیچھے پورا واقعہ ہے جوہ شیر یعنی دودھ کی نہر نکالنا آپ جانتے ہیں مکمل تلمیہ ہے یعنی کسی مشکل کام کے لئے بولا جاتا ہے صبر ایوب حضرت عیسی علیہ السلام نے صبر کیا رورو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی بیٹے یوسف علیہ السلام کی محبت میں تو صبر ایوب تلمیہ بنے گی کارون کا خزانہ بہت بڑے خزانے کی مثال دینی ہو تو تلمیہ کوہ تور جہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کر دیتے ید بیضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کہ وہ ہاتھ کو بغت سے نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتی تھی چمکنے لگتی تھی ایسے قصے کہانیاں ہیں لیلہ مجنو ہے ہیر رانجہ ہے تو اگر کوئی پریشان حال و دکھی ہم کہتے ہیں بھی خیر ہے رانجہ بنے پھرتے ہو کہ اس کے پیچھے مکمل ایک قصہ کہانی تو حضرت علبہ یہ مقصد صاحب تھا تلمیہ کا کہ چند ایک الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی واقعی طرف اشارہ کرنا تلمیہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری عدبی اسطلحات مکمل ہوتی ہیں میں مقصد دورا دوں عدبی اسطلحات تین تھی تشبیح اسطارہ تلمیہ تشبیح کیا تھی ایک چیز کی خوبی یا خامی بیان کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی مثال دے دینا تشبیح کہلاتا ہے اس میں حرف تشبیح ہونا لازمی ہے دوسری بات ہم نے اسطارہ پڑی تھی کہ کسی لفظ کو مجازی معنیوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ مراد حقیقی معنی ہو بگر حرف تشبیح موجود نہ ہو اس کو اسطارہ کہتے ہیں تلمیہ میں ہم نے دیکھا کہ میں چند ایک لفظوں کے ذریعے کسی مشہور آیت حدیث قصہ کول کہانے کی طرف اشارہ کرنا تلمیہ کہلاتا ہے کہ تمام اسطلاحات عربی زبان کی امید ہے آپ کو لیکچر مفید ثابت ہوا ہوگا اگر آپ اس کو بھرپور تیار کر لیں تو یہ آپ کا پانچ نمبر کا اسطلاحات کا لیکچر مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو مفید لگاؤ تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ علم کا سلسل آگے سے آکے بڑھتا رہے پروفیسر مشرف نمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ